رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ختم نبوت کے دلائل میں اگر دلیل آپ کو دیکھ رہی ہے نا تو قرآن کریم کھولیے پہلا پارہ کھولیے قرآن کریم کے صورت نمبر دو صورت البکرہ کا پہلا صفحہ کھولیے رب کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا اور ایمان میں موٹی موٹی بنیادی طور پر تین چیزوں کو ذکر فرمایا فرمایا صحابہ کرام کا رتبہ یہ ہے ان کی حیثیت ایمانیہ یہ ہے تین چیزوں پر ان کا بنیادی بیسک ایمان ہے بنیادی طور پر یہ تین چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں پہلی چیز پہلی کتابوں کو ماننا دوسری چیز قرآن کریم کو ماننا تیسری چیز وَبِالْآخَرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ قِیامَتْ پر ایمان رکھنا یہ ایمان میں تین بنیادی چیزیں مولانا مفتی محمد شفی عثمانی اللہ اس کی قبر پر کروڑ اور بورحمت نازل فرمائے ختم نبوت کامل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان میں اللہ نے ان کتابوں کو بھی گنا جو امت محمدیہ میں منسوخ ہیں جیسے طورات جیسے زبور جیسے انجیل جیسے صحائف انہیں بھی ایمان میں گنا اس کے بعد خاتم القتب قرآن کریم کی بات فرمائی کہ قرآن کریم کو مانو اس کے بعد قیامت کی بات فرمائی فرمایا جیسے یہ لفظ ہے وما انزل من قبلک پہلی کتابوں کو مانتے ہیں اگر حضور پاک کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی کوئی اور احکامات آسمان سے نازل ہونا ہوتے تو لفظ ہوتا وما انزل من بعدک یہ بعد والے پر بھی ایمان لائیں گے لیکن وما انزل من بعدک الحمد کی علف سے ورناس کی سین تک کہیں نہیں ہے تیس پاروں میں جتنی ایک سو چودہ صورتے چھاسی مکی اٹھائیس مدنی پانچ سو چالیس رکو اور ایک سو بیس پاؤ اور سات منازل اور تیس پارے کسی جگہ وما انزل من بعدک کی بات نہیں ہے کہ بات میں جو کتاب اترے گی تو اللہ نے پہلی کتاب کو ذکر کیا پھر اس کے بعد قرآن کریم کو ذکر کیا پھر اس کے بعد قیامت کو ذکر کر کے بتا دیا کہ حضور پاک پہ اترنے والے قرآن کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے ننائی نبی آ سکتا ہے ننائی کتاب آ سکتی ہے جام ترمزی میں حدیث پاک موجود ہے اس آیت کی شرح سمجھیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دو انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو یوں سیدھا فرمایا ایک شہادت کی انگلی اور ایک شہادت کی پڑوسن انگلی اس کے ساتھ والی یہ دونوں انگلیوں کو اٹھایا فرمایا میرے صحابہ آنا وساعہ مجھے اور قیامت کے بارے میں ایمان رکھنا چاہتے ہو کہ میں اور قیامت کا آپس میں ریلیشن تعلق رشتہ بنیات معاملات کیا ہے تو سنیے آنا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی میں وساعہ اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں کیا مطلب ان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے حضور اور قیامت میں کوئی نایہ نبی نہیں ہے اس انگلی میں کوئی انگلی بت دکا کر تو آئے اگر کسی کے چھے انگلیاں ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں اچھی انگلیاں ہے اندھی تا نمی انگلیاں آ گئی ہے کام خراب ہو گیا ہے بھائی یہ تو وہ ترتیب کے مطابق فطرت کے مطابق نہیں ہے ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں تو چھے انگلیاں تھے کھڑوتے ہوئے آپ کو تو کام فطرت اور نیچر کی اپوزیٹ ہو چکے بھائی کار سے معاملات آپ لے کر آوگے رسول پاک علیہ السلام نے تو نائی نبوت کی جڑھ کٹ کے رکھ دیا انا وساعتو کہاتین میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ننائی انگلیاں اور ننائی نبی ہیں تبارک اللذی نزلل فرقان علی عبدهی لیکون لیل عالمین نذیرًا